موسیقی السلام علیکم ناظرین آج جو ہم دبنگ میڈیا کے مادیم سے ہمارے ایڈوکویٹ آسیف پٹل صاحب کے پاس یہاں پر آئے ہے تھوڑا سا ان کی ایک بائک لینا تھا دوہزار دو کے اندر جو گھاٹ کو پر میں بن بلاسٹ ہوا تھا اس کے تعلق سے جو خاجہ یونوس تو اس میں بے قصور ہونے کے بعد بھی تو ان کو ابھی تک ان کا انصاف نہیں ہوا تھوڑا سا اس تعلق سے ہم ہمارے ایڈوکویٹ صاحب سے بات کرنے آئے ہیں انشاءاللہ تو تھوڑا سا میں ہمارے ایڈوکویٹ صاحب کا آپ کو تعروف کرا دوں کہ یہ جو ہے تو پربنی کی جانیمانی شخصیت ایڈوکویٹ آسیف پٹل صاحب ہے اور ایک بہت اچھے سوشل ورکر بھی ہے اور ایک سنگھٹھن بھی چلاتے ہیں حضرت ٹیبو سلطان کے نام سے اس میں بھی بہت سارے رفعہ آسانی کے کام کرتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں الحمدللہ تو آج جو ہے تو ہم ان سے جو ہے تو تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ نے جو ابھی میمورینڈم جو کلیکٹر صاحب کو دیا ہے تو آپ نے اس میں آپ کی کیا مانگنی رکھی ہے مطلب کیا آپ جو ہے تو سرکار سے اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں اور کیا آپ کو کتنا ہے اس پر بھروسائی کی بھین کو انصاف ملے گا اور کس طرح سے انصاف ملے گا کیسا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے تو ہمارے عوام کو بھی بتائیے اسلام علیکم حضرت ٹیپو سلطان یوہ منچ کے مادیم سے مائی اور ہماری پوری ٹیم پر بنی شہر اور جلے میں کام کرتے ہیں کل دس جن ہم نے مہاراشتر کے مکھی منتری سری عدو جی تھاکرے صاحب اور مہاراشتر کے گروہ منتری سری انیل دیشمک صاحب کو ایک نیویدن کے مادیم سے کچھ مانگنے رکھی ہے اس میں دو ہزار دو کا جو گھاٹکو پر ممبئی بمبلاس کا جو گھٹنا ہے اس میں مروم خاجہ یونیس کا جس طرح سے دردناک مردر پولیس کسٹیڈی میں ہوا اس کی اندر ہم نے بات رکھی ہے وہ نیویدن میں کچھ مددے ایسے ہے کہ جو دو ہزار دو میں بمبلاس ہوا تھا جب خاجہ یونیس دوبائی سے ممبئی کے ائرپورٹ پر جب آئے تو ان کو وہاں کی لوکل کریم برنچ نے ممبئی ائرپورٹ سے اٹھا کے سیدھا پولیس کسٹیڈی میں لے کے چلے گئے اور پولیس کسٹیڈی میں ایسا مارے بیرہیمی سے کہ ان کا مردر کر دیئے بان میں جب CID کی انکوائری ہوئی چوکشی ہوئی تو اس میں یہ پتا چلا کہ ان کو پولیس کے دورہ بیرہیمی سے مارنے سے ان کا ڈیٹ ہوا ہے تو اس کے اوپر آگے انویسٹیگیشن ہوتے ہوئے چودہ پولیس کرمچاری دوشیت پائے گئے اس میں تتکالین گورنمنٹ نے چار پولیس کرمچاریوں پر کاروائی کرتے ہوئے جو کی چودہ پولیس کرمچاریوں پر چار شد ہونے کے باوجود بھی تتکالین گورنمنٹ میں صرف چار کرمچاریوں پر ہی کاروائی کرتے ہوئے ان کو سسپنڈ کیا تھا اور دو آزار چار میں ان کے اوپر کاروائی ہوئی تھی اور آج یہ تتکالین سرکار نے اور جو بھی ملی بھگت سے پرشاشن کے انہوں نے وہ لوگوں کو سسپنڈنٹ کرمچاریوں کو ہر نوکریا پر لے رہے ہیں یہ کئی نہ کئی مروم خاجہ یوننوس کے اس کے ساتھ اور ان کے پریوار کے ساتھ نائنصافی ہے اور یہ کئی نہ کئی ان کے کئی نہ کئی مسلم خورم کے ساتھ بھی نائنصافی ہے اور یہ حضرت ٹیپو سلطانی وامنچ اس کو ہرگیس برداشت نہیں کریں گا اس لئے ہم نے یہ میمورانم دیئے ہے جاتاک پربنی شہر کی عوام ہیں جو انصاف پسند عوام ہیں یہ بھی اس گھٹنا کو نندنی تھیراتی ہے اس کا ویروت کرتے اسی زیمن میں ہم نے کل دس جن کو کلیکٹر کے مادیم سے ماننی مکھی منتری اور ماننی گرہ منتری کو ایک نیویدن دے کے یہ بات بتائی ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مروم خاجہ یوننوس کو انصاف ملیں گا اگر مہاراستو شاشن اور گرہ منتری اگر یہ بات اگر وہ چیز جو انہوں ابھی پوسٹ دے رہے ہیں ان کو نوکری پر رجوع کر رہے ہیں اگر اس کے اوپر فیر ویچار نہیں کرتی ہے تو ہم انشاءاللہ حضرت ٹیپو سلطان عوامنج کے مادیم سے ہمارا آندلن اور تیروہ کریں گے یہ تھے حضرت ٹیپو سلطان کے جو ہے تو سنچالک ایڈوکٹ آسیف پٹل صاحب انہوں نے جو ہے تو اپنی ویچار دھارہ کو زیلا کلیکٹر صاحب کے پاس رکھا ہے اور اس میں ایک دوسری بات کہ ان کے ساتھ میں جو ہے تو ان کے خاجہ یونس صاحب کے ایک ریلیٹیو بھی تھے تو میں ایسے پٹل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خاجہ یونس صاحب کا اس میں کیا کہنا ہے ان کی کیا ویچار دھارہ ہے ان کی کیا بہونا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں انہوں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیا تو اصل میں خاجہ یونس کی جو فیمیلی کے جو لوگ ہے وہ میرے بہت قریبی ہے اصل میں ہم ایک سہر میں رہتے ہیں تو ملنا جھلنا تھا اس میں وہ نام نہیں لے سکتا میں کچھ ہو کیونکہ وہ لوگ ابھی سرکاری پوسٹ پہ ہونے کی وجہ سے اس کی وجہ سے ان کی بنیاد پہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا نہیں اپنے جو بھی ہے الحمدللہ وہ لوگ کا پورا کورپریٹ ہے اس میں یہ اسٹری مٹر پورا وہاں سے مجھے ملا انہوں نے یہ پوری کیس کی ہسٹری بتائے تو وہی بنیاد پہ ان کا مجھے کال بھی آیا تھا کہ یہ اس مومنٹ کو آپ تھوڑا آگے لے کے چلیے کیونکہ آج ہمیں ضرورت ہے اس کام کے اوپر کیونکہ یہ انجسٹس ہے خاجہ یونس کے ساتھ کیونکہ یہ اگر وہ چار پولیس کرنے میں چاروں کو دوبارہ سرکار ان کو نوکری پہ لیتی ہے یہ انجسٹس ہوں گا خاجہ یونس کے ساتھ اور خاجہ یونس کے فیمیلی کے ساتھ اور پربنی کے عوام کے ساتھ جیسا کی آسی پٹل صاحب نے بتایا جو ہے تو ان کے ریلیٹیو بھی ان کے ساتھ میں تھے اور کلیکٹر صاحب کو جو ہے تو وہاں پر میمورینڈپ بھی دیا گیا اور آگے بھی جیسا کی اگر ان صاحب نہیں ملتا ہے تو آگے بھی جو ہے تو ٹیپو سلطان یوہ منج کے مادیم سے جو ہے تو آسی پٹل صاحب اور ان کی پوری ٹیم بھی جو ہے تو اس کے لئے لڑنے کے لئے تیار ہے جتنا ہو سکے وہ لیگل کاروائی کریں گے اور آسی پٹل صاحب سے میں دوسرا ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ خانونی انصاف اگر ان کو ملے گا تو کس حد تک ملے گا سمجھو کہ کتنی ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ انصاف ان کو ملے گا یہ پورا پورا اسٹیٹ گورنمنٹ پہ جاتا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی ذمیداری ہے کہ یہ انصاف ملے کیونکہ ابھی تک دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ پرکرن میں چار بار سرکاری وکیل بدلے جا چکے ہیں اور یہ میٹر کو ابھی تک بہت تھنڈے بستے میں رکھا گیا ہے اگر یہ اس کو فاسٹ ٹریک میں لکھے جائے اور ایویڈنس اور ثبوت کے آدھار پہ اور سی آئی ڈی کی ریپورٹ کے آدھار پہ جو آروپی پولیس کرمچاری ان کے اوپر تین سو دو کا پرکرن چڑھ رہا ہے اور یہ پوری ایویڈنس نروم کے فیور میں ہے اس کے وجہ سے اگر یہ کورٹ میں اگر میٹر صحیح طریقے سے چلتا ہے تو امید ہے الحمدللہ کہ یہ میٹر خاجہ انہوں نے اس کے فیور میں گا کیونکہ کیونکہ آلڈیڈی جو ان کے اوپر جو آروپ لگے تھے ان کے ساتھ میں جو بومپلس کے باقی کے ساتھ کے ساتھ آروپیوں کو یہ کورٹ نے باعثت بری کر دیا اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو الحمدللہ وہ بھی بری ہو گئے ہوتے پر بسکسنہ بھی یہ ہے کہ ان کو پولیس والوں نے صاحب کی طرف شمی ہے یہ تھوڑا سا جو ہے تو ہمارے ایڈوکٹ آسی پڈل صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے تو وہ ساری چیزیں سامنے رکھی اور میں دبنگ میڈیا کے مادیم سے آسی پڈل صاحب کا خوب عبیدندن پرگٹ کرتا ہوں ان کا خوب استقبال کرتا ہوں تہے دل کے ساتھ ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی آپ کے سامنے جو ہے تو انشاءاللہ دبنگ میڈیا کے مادیم سے آپ تک پہنچائی جائیں گی جنتہ کی آواز دبنگ میڈیا کے ساتھ میں محمد دستگیر